السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ون ٹو فائیو نائن پہلے شہر سلیجئے کبھی چاند راہوں میں کھو گیا کبھی چاندنی بھی بھٹک گئی کبھی چاند راہوں میں کھو گیا کبھی چاندنی بھی بھٹک گئی میں چراغ وہ بھی بجا ہوا میں چراغ وہ بھی بجا ہوا میری رات کیسے چبک گئی میری رات کیسے چبک گئی کسی کہنے والے میں یہ بات کہیے اور دل کی گہرائیوں سے کہیے کہ راتیں جو چمکتی ہیں وہ دین سے چمکتی ہیں وہ عمال سے چمکتی ہیں وہ قرآن پڑھنے سے چمکتی ہیں وہ تحضی پڑھنے سے چمکتی ہیں اس لیے آج کا آپ کا کام یہ ہے سو مرتبہ سور اخلاص جب بھی آپ کو موقع ملے پڑھ لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو رات کو سورے سے پہلے داہنی کروٹ پر سو مرتبہ سور اخلاص پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اسے کہیں گے کہ یہ داہنی طرف والی جنت ہے اس جنت میں تو داخل ہو جا مفتد احمد اور حدیث کی کئی کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہیں سور اخلاص پڑھ لیجئے کی تو مستقل فضولت اپنی جگہ ہے ہی ہے جس کا تو کوئی انکار ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس صورت بہت پسند ہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے سے بہت خوش بھی ہوتے ہیں یہ صحیح صحیح حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام بعض صحابہ تو ایسے تھے جو ہر رقعہ میں سور اخلاص پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ سے کہا کہ ان سے پوچھو یہ کیوں کرتے ہو تو انہیں نے کہا کہ یہ صورت ہمیں بہت پسند ہے اور ہمیں بہت اچھی لگتی ہے اس میں اللہ کی تعریف ہے اللہ کی پاکیزگی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے یہ میرا وزیفہ ہے میرا سبق ہے آج کا جب بھی آپ کو وقت بھی لیں یہ روزانہ پڑھنا نہیں ہے روزانہ بھی پڑھنا میں لگا بھی پدرہ شعبان آ رہی ہے کم سے کم آدمی ہتنا تو کل لے پدرہ شعبان کو پڑھئے سولہ شعبان کو پڑھئے سترہ شعبان کو پڑھئے رمضان میں پڑھئے جا بچاؤ پرہ یہ شبق کب ریکوڈ تو کر رہا ہوں مجھے ممنوع راست لیکن آپ تک کب پہنچتا ہے یہ تو مجھے کچھ پتا نہیں کہ کون سے وقت آپ تک پہنچتا ہے کون سے شعبان کو پہنچتا ہے جب بھی آپ کو وقت ملے اس کو پڑھ لیجئے اب میں دعا کرتا ہوں اس مرد کے لئے اس عورت کے لئے جو سو مرتبہ سور اخلاص میری تشکیل پر پڑے اے اللہ قیامت تک کی اس کی آنے والی نسلوں میں دین کے بڑے بڑے داعی پیدا فرما اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر حاسد کے حسد سے ہر بخف کرنے والے کے بخف کرنے سے ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے ہر روڑا اٹکانے والے کے روڑا اٹکانے سے آفیت سے تو اس کی اور اس کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما اور اے اللہ جو اس کے دل کی جائز مرادے ہوں آفیت سے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل ہے اور صور کے پیدا فرما اور اللہ حرمین شریفین میں بار بار اس کو آنے کی توفیق بھی دے اور اس کے یہاں آنے کا تو انتظام بھی کر اور جو اس کی زبان مانگے جو اس کا دل مانگے حلال ہو حرام نہ ہو حق والا ہو جائز ہو وہ اس کو تو عطا فرما یہ فقیر کی دعا ہے مدینہ منورہ سے جب یہ کام ہم کریں گے تو چراغ مجھے وہ ہوں گے چاندی راہوں سے کھو جائیں گے چاندیاں بھی بھٹک جائیں گی سب سہارے ٹوٹ جائیں گے پھر بھی اللہ ہمارے رات اور دنوں کو اللہ چمکا دے جا سو مرتبہ سور اخلاص رات کو سونے سے پہلے داہنی کروٹ پر پڑھ لینا ہے جب بھی آپ کو فرصت ملے اللہ تعالیٰ ہم سب پامل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين